پوریتھانا پولیس کو مینی سفلتا چوری کے کیس میں فرار آروپی گوالیر سے گرفتار ساٹھ ہزار کے آبوشن برامت پوریتھانا پولیس نے چوری کی کیس میں ایک سال سے فرار چل رہے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے پکڑے گئے آروپی کے قبضے سے چوری کا مال ساٹھ ہزار روپے قیمت کے آبوشن برامت کیے ہیں اس ماملے میں پولیس نے دو آروپیو کو پہلے ہی گرفتہ رکر ان کے قبضے سے چوری کیا گیا مال برامت کر لیا تھا پوری تھانا پرباری روی شنکر کوشل نے جان کر دیتے ہوئے بتائے کہ ایک سال پہلے پوری تھانا شیط کے گھٹائی اور رات کھیڑا گاؤں میں دو کسانوں کے گھر سے مورینا کی بدماشوں نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا تھا پولیس نے اس ماملے میں شنیوار کوئیو ایک سال سے فراج چل رہے پوچھتاچ میں آروپی کے دوارہ اپرات گھٹیت کا نصفیقار کیا گیا ہے آروپی کے قبضے سے چوری کیا گیا مال دو سونی کی انگوٹھی ایک چاندی کا اوم ایک چاندی کی جنجر ایک سونی کی بیندہ کیمہ ساٹھ ہزار روپے مال ضبط کیا گیا ہے آروپی کو گرفتار کا نیالے میں پیش کیا گیا جہاں سوچے جل بھیج دیا گیا ہے سمپون کا اروائی میں تھانا پربھاری پوہلی ربیشنکل کاشل ساب انسپیکٹر رامیشو شرما اسسٹن ساب انسپیکٹر پرکاش سنگھ بنگل آرکشک رام نیواس دھرمیند راہو سنگھ یوگیش حریشنکر سورج ٹینگ اور منیش دھاکڑ کی سرحانی بھومی کا رہی پوہری سے دھرمیند شرما کی ریپورٹ ایک معاملہ سنگیان میں آیا تھا کیا کچھ معاملہ ہے یہ معاملہ ایک سال پہلے کا ہے جو گرام گھٹا جو راٹ کڑا میں راتی میں چوری ہوئی تھی اس میں پور میں دو آروپی گرپتار ہو چکے ہیں ایک آروپی جو کلہ آروپ کل محبی پتا کا نام سواران گورجر ہے جو نیواسی اتاولی تھانا سماولی جلہ مرینہ کا رہنے والا ہے یہ پہلے سے فرار چل رہا تھا اسی معاملے میں جسے کل گرپتار کیا گیا ہے آروپی شپرا صدروں پوشتاج کی گئی تو اس نے اپنا کارٹ کرنا سلکار کیا ہے اور اس کے حصے میں آئے ہوئی مال جو سونے دو مٹی سونے کے ایک چاندی کا ہو اور جنجیر اور ایک بیندہ کل قیمتی ساٹھ ازار روپے کا جو سامان ہے اس سے جب کیا گیا ہے اور آج اسے ماننی نیا ہے پیش کر